السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں ہم قرآنی قائدے کا چپٹر نمبر 5 پڑھ رہے تھے تو آج کی کلاس میں ہم زبر کے بارے میں مزید پڑھیں گے لاسٹ کلاس میں میں نے ساؤنڈ بنانا سکھائی تھی اور پھر ساؤنڈ سے میں نے فونک بنانا بھی بتایا تھا آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ان ورڈز یہ جمہارے پاس لیٹرز ہیں یا پورا ورڈ ہے ہمارے پاس اس کو ہجے کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور اس کی ساؤنڈ بھی کریں گے جب میں پورا آپ لوگوں کے چپٹر پڑھا دوں گی انشاءاللہ دو تین دنوں کے اندر اندر پھر میں آپ لوگوں کو زبر کے اوپر وقف کرنا بھی سکھاؤں گی پھر اس طریقے سے بھی ہم چپٹر کو پڑھیں گے آج ہم صرف توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے اعوذ باللہ ہم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بازبر با سین زبر سا باسا را زبر را باسا را باسا سین کو ایک ساتھ لینا ہے اور را کو لگ تا زبرتا را زبر را تا را موپر کے طرف کھلا رہے زبر لمبی نہیں ہونی پائے دو چیزیں مائنڈ میں رکھنے ہیں کاف زبر کا تا را کا تیرا کا نہیں پڑھنا تیرا نہیں تیرا بھول جائیں تا را کا تا را موٹا کاف باریک موٹا باریک باریک موٹا باریک تا را کا میم زبر ما سا زبر سا ماسا لام زبر لا ماثالا جیم زبر جا میم زبر ما جاما عین زبر آ جاما آ حازبر حا سین زبر سا حاسا دال زبر دا حاسادا خوا زبر خوا تا زبر تا خواتا میم زبر ما خواتا ما موٹا باریک باریک خواتا ما خواتا ما حا حاسادا سین میں سی ٹی وہ سب چیزیں بھی مائنڈ میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں سو دفعہ پڑھیں پندرہ سو دفعہ پڑھیں تین ہزار ٹائم پڑھیں آپ لوگ کو خود فائدہ ہوگا جتنی پریکٹس اتنی زیادہ تجویر امپروف ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر پڑھئے موٹا بری کا خیال رکھتے ہوئے موٹے کے لیے آواز بھارک طرف تھرو ہوگی موزے موٹے کے لیے اندر ہی ٹرپ رہتی ہے بارک اللہ فیکم اب ہمارا ایک لائن ہم نے آج کی کلاس میں کور کر لی ہے نیکس لائن ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے چلنج اسبانکلو بحمدکا شد اللہ لا اللہ انتا استغفرکا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ